شراب بندی کرنے کی بات کہتے ہوئے کئی طرح کے بگیاپنوں اور مہم کے ذریعے جن جاگ رکتا ابھیان بھی چلا رہی تھی لیکن ان سب کے بیچ 36 سرکار نے ایک فیصلہ لے کر شراب بندی کی مانگ کو لے کر آندولن چلانے والوں کو اور مدہ دے دیا دراصل سرکار نے ستارہ ہوتلوں میں بار کی سمائے عبدی بڑھا دی ہے جی ہاں انہیں شراب بار کی عبدی بڑھا دی گئی ہے اب بڑے ہوتلوں میں جو بار ہیں وہ آدھی رات یعنی بار ہیں بجے تک کھلے رہیں گے اس کے پہلے بار کھلے رہنے کا سمائے رات دس بجے تک ہی تھا سرکار کے اس فیصلے کا کانگریس نے کڑا ویروت کیا ہے محلہ کانگریس کی ادھیاکش پھولو دیوی نیتام نے کہا کہ اس سے یواؤں میں شراب کی لط بڑھے گی پردیش میں نشہ کھوری چرم پر ہو جائے گی کانگریس شراب بندی کے پکش میں ہے اور سرکار کے اس فیصلے کے خلاف سرک پر اتر کر پردرشن کرے گی ایسے میں اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جب چھتیس گھڑ ویسے بھی شراب کی خپت کے معاملے میں دیش میں اگرنی راجیوں میں ہیں تو پھر اس طرح کے فیصلے لینا کتنا اوچیت ہے کہ ستارہ ہوتنوں میں شراب بکری کو لے کر دی گئے سمائے کی چھوٹ سے کیا اس کی خپت اور زیادہ نہیں بڑھے گی اگر ایسا رہا تو پھر شراب بندی کی دشاہ میں سرکار آگے کیسے بڑھے گی جبکہ سرکار دوسرے راجیوں میں شراب نیتی کا اولوکن بھی کراتی ہے اور اس کے آدھار پر پون شراب بندی کا فیصلہ لینے کی بات کرتی تھی لیکن فیصلہ اگر شراب کی ایسی نیتی کے تحت آئے گا تو پھر اس کا پرنام کیا ہوگا چلے تو اس فیصلے پر ایک بار پھر یوں کہیں کانگریس کو بیٹھے بٹھائے مدہ دیا ہے راجی سرکار نے اب سرکار کے اس پر کوئی ڈیمیج کنٹرول کرے گیا اس فیصلے پر اڈیگ رہے گی اسی پر چرچہ کے لیے کچھ خاص ممن ہمارا ساتھ ہے جڑ گئے ہیں ہمارا ساتھ ہے سندیب شرما جی بی جی پی کی اور سیبت ہے آپ کا سواگت ہے سندیب جی پروکتہ کانگریس سرندر شرما جی ہمارا ساتھ میں سرندر جی آپ کا سواگت ہے اور کنال چکلا جی ہمارا ساتھ میں ساما جی کاری کرتا کنال جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے سندیب جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ چنہ 20 سال میں شاید بی جی پی توفہ دے پردیش واسیوں کو شراب بندی کر کے کیونکہ کئی مہینوں سے آپ نے کوئی کمیٹی بنا رکھی تھی ٹھیک ہے جو ادھیان کر رہی تھی کہ کس طرح سے دوسرے راجیوں میں شراب بندی ہوئی تو ہم تو اس انتظار میں تھے لیکن آپ تو اور دو قدم آگے بڑھ کے دو گھنٹے شراب بکری کا سمجھ بڑھا دیا کیا ایسی مسیبت آن پڑی تھی کیا ایسی ضرورت تھی جو آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں دیکھئے یہ جو سراب بیچنے کی جو عوضی بڑھائی گئی ہے وہ بڑے ہوتلوں میں بڑھائی گئی ہے جو عمومن سرار کے باہر بھی ہوتے ہیں ایسے ہوتل جو ہیں اور یہ بارہ بجے رات تک جو کیا گیا ہے تو یہ پہلے بھی اس کا سٹائمی جو بارہ بجے رات تک ہی ہوا کرتا تھا جس کو پہلے گھٹا کر کے اس کو دو گھنٹے گھٹا کر کے دس بجے تک کر دیا گیا تھا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ بڑے ہوتلوں میں پھر اس کو بڑھائی گیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کا جو یہ نرے جو ہے میں یہی کہہ رہا ہوں جب دس بجے آپ نے کیا تھا تو کسی کارن سے ہی کیا ہوگا پھر اب بارہ بجے کرنے کے پیچھے بھی کوئی کارن ہوگا یہ جو کمیٹی جس کا جس کمیٹی کو گھٹن کیا گیا تھا کہ شراب بکری کے لیے کسی دن کے عویدی ہونے چاہیے اس کے لیے کیا نیم ہونے کیا جو کمیٹی کو گھٹن کر کے جس کمیٹی نے جو نرنہ لیا ہے اس کے ادھار پڑی سے پھر کے سنسو دن کیا گیا ہے کوئی دکھت آئی ہوگی در دج دکھ میں اور اس کو کیوں بارہ بجے کیا گیا ہے کمیٹی کا نرنہ ہے جس کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا تو کمیٹی کچھ بھی نرنہ لے لے گی تو کیا سرکار اس کو مان لے گی کمیٹی کہے گی کل کو کہ آپ پوری رات بیچی شراب تو کیا بیچنے لگے گی سرکار کا کچھ اپنا فیصلہ ہے یا نہیں سرکار کی اپنی کچھ نیتی ہے یا نہیں آپ کہہ رہے بارہ بجے شراب پی کے ہردنگی سڑک پر گزریں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے لوگ مرے گی دوسروں کو ماریں گے شیڑ خانی ہوگی بلاکار ہوگا یہ سب کچھ ہوگا سر نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے دس بجے سے کیول بارہ بجے کرنے کے کاران ایسا ہوگا تو میں اس کو اچیت نہیں مانتا ہوں کہ کیول اس کو دو گھنٹہ بڑھانے کے کاران اس طرح کی گھٹنائیں ہونے لگ جائیں گی لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سرکار کبھی اپنے نیڑے ہوتے ہیں لیکن جس کمیٹی کے گھٹن کیا گیا تھا اس میں ایک اس طرح کی ادھیکاری اور اس طرح کے لوگوں کو رکھ کر کے کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا اس نے کمیٹی کا جو فیصلہ آئی ہے جو نیڑے ہیں وہ گندوش کے ادھار پر اس پر کمیٹی نے نیڑے لیا ہے اور اس نیڑے کو بھی پھر سے جب سرکار کے پاس آیا ہے تو سرکار نے جب اس نیڑے کو گندوش کے ادھار پر یا گن تتھیوں کے ادھار پر اس کو صحیح پایا ہے ہمیں وہی تتھی تو چاہیے وہی گندوش تو ہمیں پتا تو چلے کہ دس سے بارہ بجے کرنے کے پیچھے کیا منچہ ہے اس سے کس کو کیا فائدہ ہوگا کیا لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کیا بار سنچالک ڈیمانڈ کر رہے تھے کیا ہو رہا تھا خیر میں آؤں گا آپ کے پاس جواب سوچ کے رکھی سرین جی کیا پتی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اس میں دکت پیش نہیں آ رہی پہلے بھی بارہ بجے تک مکتی تھی اب پھر بارہ بجے مکھے گی کیا دکت ہے آپ اب میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہٹ درمیتہ کے میں بے سرمی کے حد تک پہنچ چکے ہیں ایک بار مانی مکھی منتری ڈاکٹر روان سنگھ نے کہا تھا کہ ہم چنا ہار جائیں گے مگر سراب نہیں مانٹیں گے نہ بیچیں گے سراب بندی چھتیز گڑھ میں لاغو ہوگا اور وہی سرکار اتنی زیادہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار جو ہے اہنکار میں چور ہے اور یہ جب اہنکار میں کوئی چور ہو جاتا ہے تو اس کا پتن کا پرثم لکھن ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم سراب بندی کریں گے اس کے بعد انہوں نے سراب کا سرکاری کرن کر دیا چھتیز گڑھ میں اسپتال کو نیجی لوگ چلائیں گے چھتیز گڑھ میں اسکولوں کو نیجی لوگ چلائیں گے چھتیز گڑھ میں مہا ویدیال ہے نیجی لوگ چلائیں گے مگر چھتیز گڑھ کے سراب دکان سرکار چلائے گی آپ کو ایک بات دھیان دلانا چاہتا ہوں پہلے ان سراب دکانوں میں جو سرکاری سراب دکان ہے اس کا بھی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے گا 8 بجے 8 بجے تک تھا مگر کیسے کیوں اور اس کو 10 بجے تک بڑھایا گیا اور سہروں میں کلبوں میں یہ تو سرکار اتنا تک کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو جان کے آشر ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ نے جو آدیس دیا ہے کہ کسی بھی راستی راج مارک میں 500 اسکوئر 500 میٹر کے دوری سے پہلے سراب نہیں بیچی جا سکتی چھتیز گڑھ سرکار کو اتنا زیادہ ضروری لگا کہ انہوں نے سہر کے اندر کے سارے راستی مارک ہوئی ہے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا کہ یہاں پر بھی سراب بیچا جا سکتا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چھتیز گڑھ کی مہنائیں ترائی ترائی کر رہی ہیں انیس سیزار سات سو بیس گاؤں میں پریوار برباد ہو رہے ہیں ایکسی ڈینٹ میں پچھتر پرست جمعے داری سراب کا ہے انیس سال چودہ سال پندرہ سال کے بچے سراب پی کے برباد ہو رہے ہیں یہ کیسی سرکار ہے یہ کیسا ہی تیسی سرکار ہے جو اسکول تو بند کر رہی ہے اور سراب دکان کا ٹائمنگ بڑھا رہی ہے سالہ کے سنکھیا گھٹی ہے اور بڑے مجھے کی بات یہ ہے یہ سرکار پرتیک آدمی کو ایک مہنے میں سات کلو چامل دیتی ہے اور ایک آدمی کو پرتی دن آٹھ پہ سراب دیتی ہے یہ سرکار جو ہے سراب کے نصے میں چور ہے دیش کے پردھان منتی نرین موڈی بیہار میں جا کر کے ندیش کمار کے سراب بندی کے بے پرسنسہ کرتے ہیں اور چھتیز گھڑ کے مکھے منتری چھتیز گھڑ کے لوگوں کو سراب پیا پھلا کے برباد کرنا چاہتے ہیں میں تو چھتیز گھڑ ہی میں نعرہ بنایا ہوں سرکار صاحب کہ چاہور خوابو مرن نیدن چاہور خوابو مرن نیدن اور دارو پیا وہ بڑھن نیدن یہ چھتیز گھڑ کے لوگوں کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے یہ چھتیز گھڑ لوگوں کو انتی نہیں ہونے جانے چاہتے یہ چھتیز گھڑ کے بربادی کے لیے جمعے دار ہیں اور آنے والے سمجھ میں جانتا اس کی جواب دے گی لیکن سرین جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف دو گھنٹے سمجھ بڑھایا آپ کو کیا آشنکہ ہے اس سے کیا نقصان ہوگا میں تو صرف ماننے سندیر سرما جی سے یا سرکار سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہو دو گھنٹا ایک گھنٹا آدھا گھنٹا پاؤن گھنٹا کا پرسط نہیں ہے آپ سراب سے ایک بھی فائدہ بتا دیجئے سراب سے جنتا کا کیا ہیت ہو رہا ہے یہ بتا دیجئے اور جہاں اکانومی کا سوال ہے راجت جو آپ کو پرابطی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں کھولے چناؤتی دیتا ہوں کھولے منج پر بحث کر لیں اسے راجی سرکار کو جو راجت سملتا ہے چار ہزار کروڑ اسے زیادہ سرکار کو پانچ ہزار کروڑ روپیہ خرچہ کرنا پڑتا ہے جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو بھی بلوہ ہوتا ہے بلککار ہوتا ہے اس کے نیالائے میں پرکرن ہوتے ہیں اس کا انیسٹیگیشن ہوتا ہے اسپطال میں ریابلیٹیشن ہوتا ہے سب خرچ سرکار کو وہن کرنا پڑتا ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ ایک گھنٹہ کیا پرسن ہے اس سرکار کو سراب بندی لاغو کرنا جیے سراب کو ستیز گھر میں سراب کی بلککل آو سکتا نہیں ہے اور دو گھنٹہ ایک گھنٹہ نہیں ہم تو سراب کا ہی ویروت کر رہے ہیں ہماری سرکار آگی سراب بندی لاغو کریں گے کنال جی سرکار کی مجبوری یہ ہے کی ریوینیو بھی چاہیے ٹھیک ہے بارہ بجے تک کر دیا انہوں نے دس بجے تک پہلے تھا پھر اس کے پہلے بارہ بجے تک بھی تھا یہ کہہ رہے ہیں سراب شہر کے باہر کے ہوتلز میں یا سی بار میں ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگے بار میں ہوگا یعنی پڑے لکھے سمجھدار لوگ وہاں پر جائیں گے اس لئے ان کو کوئی اس میں آپتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بتانا چاہوں گے سرکار کی کتھنی اور کرنی میں بہت زیادہ انتر ہے سرکار کہتی کچھ اور کرتی کچھ اور سرکار نے بڑے بڑے وائدے کہتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے شراب بندی کے وار لے جائے گی پر انتو ایسا ہوتے کچھ دکھ نہیں رہا ہے تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا آپ کو میں سرکار نے شراب دکانوں کا جو سمجھ تھا دوپیر بارہ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک کر رکھا تھا پر انتو سرکار نے گپ چوب روپ سے اس کو بھی بڑھا دیا سمجھ ہو گیا دن کے گیارہ بجے سے رات کے دس بجے تک گپ چوب روپ سے سرکار جو ہے بڑے ہوتنوں میں جو نیشنل ہائیوے کے چھیتر میں آ رہے تھے سپریم کورٹ کا جو ڈیسیزن تھا سرکار گپ چوب روپ سے منتری منڈل میں اس کو ادھیادیش پارت کر کے سرکار ان ہوتنوں کو شراب پلانے کی چھوٹ دیتی ہے آپ کو بتاؤں گا دس ماہ میں جو ہمارے چھتر گئی بھائی ہیں اکتیس سو کروڑ کی شراب پی جاتے ہیں سرکار کے پورے وائدے دھرے کے طرح رہ کے سرکار نے ہم کو جملہ دیا تھے کہ ہم شراب بندی کی اور کے سکر ہیں پر تو ایسا ہوتے کئی دکھ نہیں رہا چھتر گئی اسکتی آپ کو میں بتانے بڑی بھائی ہوئے ہیں یہاں پہ جو نوالک بچے ہیں نوالک جو ہمارے چھات ہیں وہ شراب کی لط میں ڈوب چکے ہیں ہماری جو مہنہ ہیں جو عورتیں ہیں جو گرہنی ہوا کرتی تھیں وہ شراب کی لط میں ڈوب چکے ہیں حالات اتنے بھائی ہوئے ہیں اتنے کرتی نہیں کی یہ جو شنکر نگر جہاں ہم اسٹیوڈیو میں بیٹھے ہیں سرکار نے یہاں پہ بھی اسکول اور مندر کے پاس شراب دکان کھول کے رکھیتی پر تو ناغریکوں کے ویروت کے چلتے سرکار کو فیصلہ واپس لینا پڑا اسے ہٹانا پڑا تو دیکھیں میں بار بار بودھ رہا ہوں کہ سرکار دریفت پراتی کے نہیں دیکھتی اس فیصل کو لے کے اور اس میں کوئی بہت بڑی ساجیش ہے مجھ کو تو لگتا ہے کہ سرکار جو ہے ایک ہر چھتیل گھڑی کو نشے کی لط میں ڈال کر دیرے دیرے جو ہے پناہ سستہ فرابتی کی اور بڑھ رہی ہے ایک تیس سو کروڑ کا جو راجہ سو دس ماہ میں جو یہ ہے سرکار نے کوئی بہت بڑی راشی نہیں ہے میں نے بار بار سرکار سے بولا تھا کہ آپ بھلی ایک روپیہ پیٹرول میں قیمت بڑھا دیجئے آپ کو ریونی وہاں سے مل جائے گا پر انتو آپ چھتیل گھوڑ مددہ بھول گئے تھے لوگ کہ آپ نے کسی زمانے میں کہا تھا کیونکہ ہوں کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم شراب بندی کی دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں کمیٹی کا دٹھن کر دیا ہے وہ ادھیان کر کے اور چناو کے سماعے ہم بالکل فیصلہ لے لیں گے کساب شراب اب یہ آپ اپنے پیر پر بار بار کلالی کیوں مارتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کیوں بیٹھے بٹھے کانگریس کو مددہ دیتے ہیں ارے جب سب بھول گئے تھے تو آپ نے یہ نیا جلے پر نمک کیوں چھڑکا کساب دس سے بارہ بجے تک بھی بکے گی اب آپ کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے گھن دوش یعنی آپ کے پاس کوئی ٹھوز تتھ نہیں ہے کوئی فیکٹ ہے نہیں آپ کے پاس میں یا کوئی صفائی ہے نہیں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں لینے جا رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو سراب کے بیشے میں اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پچاس سال دیس میں راج کرتے رہے چھتیزگر حصہ رہا ہے وہاں پر انہوں نے کب سراب بندی کی جاتا سراب کے بارے میں اتنی بات کر رہے ہیں دوسری بات میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی جب سرکار ستیزگر راجی بننے کے بعد یہاں پر تھی تو سراب اتنے چھوٹے چھوٹے ویلیو میں ٹھیکے دے کر کے اور ہجار اور پانسو کیا بات تو سر انہیں جو کیا وہی آپ بھی کریں گے اور ایک ایک وارڈ اس طر پر پھر آپ کو کیوں چنے پھر آپ کیوں ستہ میں رہیں گے یہ بتائیے یہ کانگریس میں بات کیا یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی بات نہیں بات کریں گے تو آپ وہ جلٹی صدہ کیوں رہے ہیں آپ جلٹی صدہ نہیں ہے آپ بات سنو آپ سنو آپ کی بات پر آ رہا ہوں میں آپ کی فوری بات میں نے mama سنو لیا ہے میں آپ کی بات میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کی ہماری سرکار نے چھوٹے گاؤں میں جو پانسو کا آبادی والے گاؤں پر سراب دکانے اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو پورے چھتیز گڑ کے بھی تر میں سراب کی دکانے جو ہیں سن 2014 میں جتنی سراب دکانے تھی 2018 میں آ کر کے اس سے آدھی تب ہی کم ہمارے سراب کی دکانے ہو گئی ہے میں آپ کے جانکاری دینے چاہوں کہ سراب بکنے کے جو اسٹھان ہیں اور اسٹھانوں پر بھاری تیزی سے کٹ ہوتی کی گئی اور یہی جو ہے سراب بندی کی طرف ہمارے دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا قدم ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی سنسائے نہیں ہے آپ بتائیے گاؤں گاؤں تک جو سراب مہیاں کانگریس کی پارٹی نے کرا دیا تھا پانسو کابادی میں جو دکانے کھول دیئے تھے ان کو بھٹا کر کے دھیرے دھیرے اس کو جو ہے سراب کی دکانوں کو گھٹا رہی ہے دوسری بات میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ سراب جو ہے جس کو میں بہت راجنیتی سے ہٹ کر کے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سراب ایک بہت بڑی سماجی کلکتی ہے سراب کی عادتیں جن کو پڑ گئی ان کو دھیرے دھیرے اس سے دور لے جانے کی کوشی سے ہماری سرکار کر رہی ہے جس میں نیرانتر نشتی طرف سے ہماری سرکار جو ہے سفل ہو رہی ہے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ 32 کروڑ روپیہ کا سراب جو ہے یہاں کے لوگ پی گئے میں آپ کو اس کی بھی جانکاری دینا چاہوں گا کہ سراب کا جو بکری ہے وہ روپیہ میں جرور پڑھا ہے لیکن والیون میں جو سراب کی ماتر ہے سراب کی ماترہ میں کٹوٹی ہوئی ہے آج سراب جو ہے یہی کانگریسی ہے دوسرے ویروڈی دل کے لوگ جب دوسرے مدے پر بات کرتے ہیں تو ہم جب یہاں سے آپ دو ریکارڈ کہتے ہیں کہ 36 کروڑ میں سب سے مہنگی سراب کر دی گئی ہے میں آپ کو بتا رہا چاہوں گے کہ یہ سراب ہے کافی اس کی ریٹ بھی بڑھایا گیا تاکہ لوگ جو ہیں سراب کے پر تھی ان کا اکرشن جو ہے گھٹے تو اس طرح سے سرکار نے دکانوں کو کمی کر کے اس کی قیمتوں کو بڑھا کر کے دوسرے ویروڈی دل کرنے کا ایک بہت اچھا پریاد کیا ہے جس پر ہماری سراب کیا ہے ایک بات میں آپ سور کہنا چاہوں گا ہماری سور کانگریسی میں یہ کہہ رہا ہوں 10 سکت 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 سرکار کو کوئی سروکار نہیں ہے لوگ بیمار پڑھے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں پر تو سرکار کو کوئی سروکار نہیں ہے بچے یوہ جو ہے سرکار کی نشے کی گرفت میں برباد ہونے لیکن سرکار کو کوئی سروکار نہیں تو نہیں ہے یہ بات آپ سنجیب جی نہیں سلتے کر دی کی یہ بھی جھوٹ ہے میں جواب دی رہا ہوں سرما جی کی جواب کا کہ بھئے جب سے سنسار بنایاں تب سے لوگ سوچالے جاتے تھے اور آج سوچالے بناوں کا نعرہ لگ رہا ہے اسی طرح سے سراب اتنی گھمبیر سمسیاں نہیں تھی آج آپ یہ جو بول رہے ہیں نا کانگریس کے راج میں ایسا ہوا کانگریس کے سمیت 2003 تک پرتیب یکتی 36 گھر میں سراب کی خپت پون لیٹر تھی آج کی تاریخ میں پرتیب یکتی 6 لیٹر سراب کی خپت ہے آج لوگ گھرے سوچوں میں سراب پی رہے ہیں درگا سوچوں میں سراب پی رہے ہیں رمائن میں سراب پی کے لوگ جا رہے ہیں جو کوئی بھی سوچوں ہوتا ہے کوئی بھی بیواہ ہوتا ہے یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سو یاترہ میں لوگ سراب پی رہے ہیں یہ سرکار کو چنتہ کرنی چاہیے اس بارے میں گمبیر سا سے منند کرنا چاہیے آج ہمارے تیرہ سال چودہ سال کے بچے سراب پی رہے ہیں آپ اس کو صرف اس لیے جائے سراب نے کوشش کریں گے کانگریس نے ایسا کیا کانگریس نے ایسا کیا آجے بھائی آپ کانگریس کو دسترہ کی بات کہتے ہیں کانگریس نے دیش کو آجادی بھی تو دی کانگریس نے دیش کو سو میڈان بھی تو دیا کانگریس نے دیش کو لوگ سراب پی رہے ہیں اس پر بات نہیں کریں گے آپ کا حقیہ لوگ سراب پی رہے ہیں دیکھیں سندیب جی آپ جن بھاولہوں کو سمجھئے میں بول رہا ہوں سندیب جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سمجھ سے پرے یہ تمام چیز ہیں دس وقت تک بھی بک رہی تھی تو لوگ کو اتنی آپتی نہیں تھی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگ بیٹھے بٹھائیں مدہ دینے کی عادت پڑ گیا آپ لوگوں کو کہ یا تو آپ شراب لوبی کے اتنے دباؤں میں لکر کنگ آپ پر ہا بھی ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے من کے حساب سے آپ سے فیصلے کروا رہے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں جائے پا رہے ہیں یہ صحیح بات ہے بلکل یہ صحیح بات ہے بلکل صحیح بات بولی آپ دیکھیں اس ویسے پر سرکار نے نیرنے جو لیا ہے یہ نیرنے جو ہے اس پر اگر جس طرح سے باتیں آئیں گے اس کے آدھار پر سرکار جو ہے نیرنے لے گی لیکن میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ شراب بندی کی طرف ہماری سرکار نشتی طرح سے بڑھ رہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب سے سرکار شراب بیچ رہی ہے آپ نے اور کیا قدم اٹھایا ہے شراب بندی کی دیشان مجھے صندوق جی ایک بھی قدم نہیں دکھ رہا ہے ایک قدم بھی نہیں دکھ رہا ہے جس سے لگے کہ یہاں شراب بندی ہونے والی پردیش میں ایک قدم آپ بتائیے نہیں نہیں بلکل میں قدم بتا رہا ہوں گاؤں کے بھی طرح وہ چھوڑ دیجئے سنیے اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیکھ اس پر بھی سرکار نیرنٹر کام کر رہی ہے سپریم کورٹ نہ کہتی تو ہائیوے پر بھی شراب بکری مجھے ہی اس سوال کا جواب دیجئے سنیے آپ کی کمیٹی نے کیا کہا یہی یہ آپ کی کمیٹی کا ادھیان ہے یہ ریویو کر کے آئی وہ دوسرے پردیشوں میں کیا وہ یہ نہیں بتا پائی کہ پھلانے راج میں اس طرح سے شراب بندی ہوئی اور آپ کو اس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی کیا اس پر آپ کہیے سندیب جی بھائی دیکھئے سراب بندی کے لیے بہت سارے قدم اٹھایا جا رہی ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ دکانوں کی سنکھیا گھٹا دی گئی ہے بہت تھوٹی آبادی میں ارے اس کے آگے بھی تو جائیں گے سندیب جی اس کے آگے بھی تو جانا ہے میں میری بات کو پوری ہندی جی سرکار سراب بیچ رہی کہتے لیکن جو پرائیویٹ کوچیا جب سراب بیچتے تھے تو اس کو گھوہوں پر پہنچاتے تھے لیکن سرکار نے اس کو بھی روگ لگائی ہے کہ اب کوچیا پرسا بند ہو گئی ہے لیکن جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بھی شراب کی لکھ لگی سندیب جی اس پر آپ بمیرتا سے سوچیے سرینجک لاسٹ کمنٹ کس طرح بیرود ہوگا آپ کے ایک بات میں سولہ آنا بات ہے 36 گڑ کے سارے نیتیوں کے پیشے سراب نیتی کو سراب لابی بنا رہی ہے مائننگ نیتی کو مائننگ کے مافیا بنا رہے ہیں جمین کے نیتی کو جمین کے مافیا بنا رہے ہیں اور پورا کارپوریٹ اور پوری پونجی پتی پورے نیتی کے پیشے ہیں اور یہ سرکار صرف مخوٹا ہے انہوں نے میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں میرے پاس کٹنگ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا میں تو چنوکی دے رہا ہوں اس سراب کی بھی سے میں کہیں پر بھی کسی سے بھی بحث کرنے کو تیار ہوں آج 36 گڑ کو برباد کر دیا ہم 36 گڑ یہاں لوگوں کی آتما رو رہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پریوار برباد کر رہے ہیں سرکار کو اپنی جمعہ داری سمجھنے کیے سرکار کو اپنی جمعہ داری سمجھنے کیے میں نمیدن کرتا ہوں میں پاسکر کرتا ہوں بپکسی ہونے کے باوجود 37 گڑ کو بچائیے ساپ لوگوں کی گریبوں پر باب ہو رہے ہیں پریوار نست ہو رہا ہے اس کو برنست کرنے سے روکیے میں آپ کی جمعہ داری ہے سرکار اپنی جمعہ داری پوری سمجھ رہی ہے آپ اس کی چنتہ مت کریے سرکار پوری طرح سے جمعہ داری کو سمجھ کر کے اس پر دنانتر جو ہے کرمشا قدم اٹھا رہی ہے یہ قدم اٹھا رہی ہے کہ دس بہت تک بکھتی تھی تو وہ بارہ بہت تک بکھے گی یہ قدم اٹھا ہے آپ نے کنال جی لاسٹ کمنٹ بارہ بہت تک بکھے گی دیکھیں میں تو آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہاں نشط روپ سے اگر کوچیاں کم ہو گئے ہیں تو اس کا ایک کارن ابھی سرکار خودی دھندے پر اتر آئی ہے تو نشط روپ سے سرکار اپنا دھندہ مار نہ کھائے کر کے کوچیوں کو دیرے دیرے کم کر دیے دوسری جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کی کمیٹی کل سے یہ ریویو کر دے کہ ہاں ہم انہیں کیبرے بھی ہونا چاہے تو یہ کیا کیبرے بھی کروائیں گے یہ تو کچھ بھی بات ہو گئی صاحب مطلب آپ نے بولا کہ دوسرے راجعہ میں بارہ بجے تک بٹ کی تو ہم بھی بارہ بجے تک سرکار کا ایک بھی قدم جو ہے سرکار بندی کے وقت نہیں دکھتا سرکار نشط روپ سے سراغ کے نشے میں ڈھکیل کے پردیش کو برباد کرنے کی ساجس کر رہی ہے یوہاں کو برباد کر رہی ہے مہلاں کو برباد کر رہی ہے ہمارے نامالک بچوں کو برباد کر رہی ہے جبکہ سرکار کو اوپر والے کی اس سے آ لگی گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا سندیب جی میں آپ کی بات میں آپ کیا سنوں میں آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں سندیب جی میں دے رہا ہوں آپ کو کریڈٹ پہلے میری بات سنیئے کلاس سمیں آپ کو دیڈلائن سندیب جی سندیب جی یہ بات سوئی ڈیڈلائن ہے آپ کے پاس کب تک شراب بندی آپ لوگ کرنے والے کچھ تے کیا کچھ نہیں تے کیا آپ لوگوں نے دیکھئے یہ نیرانتر پکریہ کون تھی نیرانتر پکریہ کھڑے نہ چل لیے صاحب فیصلے لینے والے نکیش کمار جیسے لوگ ہوتے ہیں میری کش کمار نے لیا نا صاحب ایک دن میں سندیب جی آپ نے دیشتر سرکار چلائی ہے اپنی راج نیتی کو دعوں پر لگا کے فیصلے لینے والے میری کش کمار جیسے لوگ ہوتے ہیں سندیب جی سندیب جی سندیب جی سندیب جی سندیب جی بڑی بڑی بات سندیب بھائی سندیب بھائی چھتیر گھر کی بات کریی سندیب جی پھر راج جی سرکار نے بیٹھے بیٹھا بیپکش کو مددہ دیا ساماجی کار کرتاؤں کو مددہ دے دیا کہ سرکار پیر واپس جس طرح سے کئی فیصلوں میں بیٹھے